اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سکتی ہیں سٹیجنگ میں بھی یوز کر سکتی ہیں اور اپنے بہت پیارے پیارے نیک لائن سلیو دامن سائٹ چاک پینر ٹرازر بوٹم ڈوبٹا اور بہت ساری اسیسریز میں یہ لیسیز لگا سکتی ہیں اس میں لیسیز ہر طرح کے سٹف میں آئی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ کریشیے سے بنی ہوئی لیکن ہوتی یہ مچین سے بنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے جیسے کریشیے سے بنائی گئی ہوئی ہوئی ہو کچھ نیٹ فیبرک پر بنائی گئ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اس طرح کی شٹر لیسیز ہوتی ہیں ان میں سے ہم کچھ لیسیز کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں ان میں سے فلاور پیٹرز کو کٹنگ کر لیتے ہیں اور جب ہم اپنا کوئی ڈریس بناتے ہیں تو وہ کٹنگ شدہ پیٹرز فلاور سائٹ چاک میں اور ہم دامن میں سلیز میں نیک لائنز میں ٹرازر میں ڈوبٹے میں اٹیج کر دیتے ہیں اس کے بعد اینر پٹی یعنی جو بھی ہمارا پلٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ بعد میں لگاتے ہیں اس طرح سے پھر وہ جو ڈیزائن کیے ہوئے جو ہمارے دامن یا سلیر یا ٹرازر ہوتے ہیں وہ بالکل الگ تھلگ لگتے ہیں ان میں آپ چاہیں تو پارل یا کوئی ٹیزل ٹیزل وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں کچھ لوگ اسے ٹیزل کہتے ہیں کوئی ٹیزل کہتے ہیں کوئی لٹکن کہتے ہیں تو اس طرح بہت سارے لینگویج میں نام ہوتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ لیسیز کی کٹنگ کر کر جو ڈیزائن کی جا رہی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور منفرد ہوتی ہے آپ اس طرح نیٹ کی کوئی بھی لیس لے کر جتنا بھی فلاور پیٹرنز ہے یہ کٹنگ کر کر اپنے سائیڈ چاک میں فیٹنگ میں نیک لائنز میں دامن میں لگا لیں اور باقی لیسیز آپ پیسے ڈیزائننگ میں یوز کریں اس سے بھی آپ کے ڈریس کی لک چینج ہوگی نیڈل کی مدد سے آپ یہ لیسیز بھی لگا سکتے ہیں ورنہ مشین ورکر بھی فیٹنگ کر دیتے ہیں جیسے ہم کوئی پیچز وغیرہ اپنے ڈریس کے جو برینڈی ڈریسیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیچز وغیرہ آتے ہیں نیک لائنز آتے ہیں تو ہم وہ بھی تو شوپ کیپر سے مشین ورکر سے اٹیج ہی کرواتے ہیں اس طرح آپ وہ لیسیز یا وہ تیمام پیٹرنز کو اپنی مردی سے اٹیج کر کر دے وہ تاکہ ان پر مشین سے اچھے سے فیٹنگ کر دے کیونکہ اس طرح کی لیسیز سے میں نے بہت سارے سٹائل اور ڈیزائنز بنائی ہیں جو اپنے چینل پر میں نے آپ سے شیئر کیے ہوئے ہیں آپ وہ بھی دیکھئے گا کہ لیسیز سے کتنی پیاری پیاری ہم اسیسریز بناتے ہیں پرس کلچ پاؤچ ہینڈ پوٹلی شوز اور مختلف یہ اسیسریز میں یوز کرتے ہیں کیونکہ لیسیز فلاور والی یا تھری ڈی فلاور والی ہوں تو پھر وہ تو ہم پرس میں بہت آسانی کے ساتھ لگاتے ہیں یا پھر اپنے